اسلام علیکم ایزی وائز میں خوش آمدید نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایزی وائز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی وڈیو آپ تک پہلے پہنچے شہزادی جولیہ ہزار سال تک زندہ رہنے والے انسان و ماں بیڑیوں کی کہانی انسان ان کے خون کے پیاسے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوہ حمالیہ کے دامن میں ایک خوبصورت سا ملک کلاش تھا حمالیہ پاکستان کے شمال میں دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے یہاں بڑی بڑی جھیلیں اور سرسزد و شادہ پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں بادلوں سے بھی اوپر ہیں یہاں انتہائی بڑے بڑے گلیشئرز ہیں جن کو پار کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ملک کلاش بیڑیوں کا ایک چھوٹا سا ملک تھا جو چالوں طرف سے انچے انچے پہاڑوں سے گرا ہوا تھا بیڑیے آپ سوچ رہے ہوں گے کلاش ملک انسانوں کا ہوگا تو جناب نہیں یہ بیڑیوں کا ملک ہے انسان نما بیڑیے جو انسانی شکل میں رہتے ہیں اور صرف شکار کرنے کے لیے ہی بیڑیوں کا روح دارتے ہیں آج سے کئی سو سال پہلے یہ بیڑیے مختلف ممالک میں انسانی عبادیوں میں ہی رہتے تھے یہ انسانی شکل میں لوگوں کے ساتھ گل مل جاتے تھے اور انہیں پہچاننا بھی ممکن نہیں ہوتا تھا یہ انسانوں کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ طاقتور ہوتے تھے اور ہزار ہزار سال ان کی عمر ہوتی تھی بیڑیوں کی یہی طاقت اور عمران کے لیے خطرہ بن گئی ان کے خون میں بھی طاقت تھی سو سال ایک انتہائی بڑا لاغر ترین انسان بھی اگر ان کا خون پی لیتا تو وہ بیس سال تک کا طاقت اور نوجوان بن جاتا انسانوں کا جب اس طریقے کا پتہ چلا تو وہ خود انسانی بیڑیوں کو مار کر خون پی پی کر جوان ہونے لگے آہستہ آہستہ ان بیڑیوں کی تعداد ختم ہونے لگی انسان پوری دنیا سے ان کو تراش کر کر کے مارتے اور ان کا خون پی لیتے لکھوں کی تعداد میں پائے جانے والے بیڑیے کم ہوتے ہوتے ہزاروں میں آگئے انسان ان کے خون کے پیاسے تھے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ بیڑیے ہمالیہ کا دشوار گزار سفر کر کے یہاں بس گئے چونکہ یہ علاقہ چالوں طرح سے بلند اور بالا پہاڑوں سے گرا ہوا تھا اس لیے یہاں تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا یہاں صرف پچاس بیڑیے ہی آئے تھے اور صرف وہ ہی بچ سکے ان کے علاوہ باقیس پوری دنیا میں ان کی عبادی ختم ہو گئی اب دنیا میں صرف کلاش ہی ایک ملک تھا جہاں انسانی بیڑیے رہتے تھے ان کے تعداد بھی پچاس سے بڑھ کر پانچ ہزار ہو گئی تھی انسانوں نے یہاں پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن ہمالیہ میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے ان کا نام نور شاہ تھا بزرگ نور شاہ نے ملک کلاش کے گرد ایک روحانی کے حسار قائم کر دیا تھا اور کی وجہ سے کوئی بھی انسان ان پہاڑوں کو عبور کر کے کلاش تک نہیں پہنچ سکتا تھا کلاش کا بادشاہ کاشان ایک رحم دل بیڑیا تھا وہ اپنے ملک میں انصاف اور محبت سے حکومت کرتا تھا ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی جولیا تھا شہزادی جولیا اپنے باپ شاہ کاشان کے برکس ایک مغرور اور ظالم ترین شہزادی تھی پورے ملک کلاش میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی بھی لڑکی نہیں تھی کلاش ملک کے تمام بیڑیا اس سے شادی کے خواہش مند تھے وہ ساری شہزادی جولیا کی ایک جلک میں جان دینے کو تیار تھے لیکن شہزادی جولیا ان میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی وہ ہمیشہ ان کی بیستی کرتی اور ان پر ظلم ہی کرتی تھی شہزادی جولیا کے ظلم سے کوئی بھی انسان یا جانور محفوظ نہیں تھا کلاش میں ایک نوجوان چرہا علی اپنی بڑی ماں کے ساتھ رہتا تھا وہ سارا دن پہاڑوں پر بکریاں چراتا رہتا تھا اور شام کو اپنی بڑی ماں کی خدمت کرتا تھا وہ اپنے ہاتھ سے خانہ بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا تھا علی کی بڑی ماں اسے ہمیشہ دوئے دیتی رہتی تھی ایک دن شہزادی جولیا اپنی سہلیوں کے ساتھ جنگر میں گھوم رہی تھی اسے بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو بلکل سفید رنگ کا تھا بلکل روئی کی طرح سفید شہزادی جولیا کو وہ بچہ بڑا خوبصورت لگا اور وہ اس بچے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے باغنے لگی شہزادی جولیا چونکہ ایک ظالم شہزادی تھی اس لیے بکری کے بچے کو بھی پتا تھا اور وہ شہزادی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف باغا وہاں اس کی ماں دوسری بکریوں کے ساتھ گاز چار رہی تھی یہ ساری بکریوں علی چروہ کی ہی تھی شہزادی جولیا بھی بچے کے پیچھے پیچھے باغنے لگی بچے نے ایک چٹان سے دوسری چٹان کی طرف لمبی چھرانگ لگائی لیکن وہ دوسری چٹان تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور نیچے گرا علی چروہ نے جب بچے کو چٹان سے نیچے گٹتے ہوئے دیکھا تو وہ باغ کر نیچے آیا تاکہ بچے کو بچا سکے لیکن وہ چھوٹا بچہ چٹان سے گٹتے ہی مر گیا علی نے اس کا بے جان جسم اٹھایا اور شہزادی جولیا کے پاس آ گیا شہزادی صاحبہ بکری کا بچہ مر گیا ہے علی نے بچے کا مردہ جسم شہزادی جولیا کے قدموں میں رکھتے ہوئے کہا علی کو بھی شہزادی جولیا بہت پیاری لگتی تھی وہ بھی شہزادی کو چھپ چھپ کر دیکھتا تھا لیکن اسے شہزادی کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا اسے معلوم تھا کہ شہزادی جولیا بڑی ظالم شہزادی ہے تم بکری کے بچے کی موت کے الزام ہم پر لگا رہے ہو شہزادی جولیا نے غصے سے کہا نہیں شہزادی صاحبہ میں اسی جرت کیسے کر سکتا ہوں علی نے شہزادی جولیا کا غصہ دیکھا تو فورا ان سے معافی مانگنے لگا نہیں تم نے ہماری بیستی کی ہے تم نے شہزادی جولیا کی بیستی کی ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی شہزادی جولیا نے غصے سے چنگ آٹھتے ہوئے کہا اس کی شکل بدلی اور وہ ایک خونخار بیڑیا بن گئی بیڑیا بنتے ہی شہزادی جولیا نے چھلانگ لگائی وہ علی کی ٹانگ کو غصے سے چیڑنے لگی کچھ دیر تک علی کی ٹانگ کو بمبورنے کے بعد اس نے ٹانگ چھوڑ دی اور علی کو چٹان سے نیچے دکھا دیا علی نیچے گرا تو اس کی زخمی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہاج ہو گیا علی اپنی بڑی ماں کا اکڑتہ سہارا تھا ٹانگ ٹوٹنے کے بعد وہ اپنی بکریاں نہیں سرائے سکتا تھا اس لیے اس نے بکریاں بیچ دیں اور چونک میں بیٹھ کر ٹوکریاں بنانے لگا دونوں ماں بیٹے شہزادی جولیہ کے ظلم کا اشکار ہوئے تھے لیکن وہ بیچارے شہزادی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کلاش سے ہزاروں کلومیٹر دور اٹلی کے شہر میدان میں مونیکہ جادوگرنی ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی منتر پڑھ رہی تھی کمرے کے برکل درمیان میں موبتیوں کا ایک دائرہ بنا ہوا تھا مونیکہ جادوگرنی اس دائرے میں بیٹھی منتر پڑھنے میں مصروف تھی اس کے سامنے آگ جال رہی تھی جس میں اسے دعا نکل رہا تھا پورے کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی مونیکہ جادوگرنی کے آواز بلند سے بلند تر ہو رہی تھی اچانک آگ سے نکلنے والے دعا زیادہ سے زیادہ ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک مفروس عورت شیطان نمودہ ہو گیا اس کے بڑے بڑے دو سینگ تھے اور بالوں کی جگہ پر چھوٹے چھوٹے سامپ رٹک رہے تھے سامپ اس کے سر پر رنگ رہے تھے یہ کالا شیطان تھا کالی طاقتوں کا سب سے بڑا شیطان مونیکہ جادوگرنی بتاؤ تم نے ہمیں کیوں بلایا ہے کالی شیطان کی جنگارتی ہوئی آواز آئی تو مونیکہ جادوگرنی نے منتل بند کر دیا اور آنکھیں کھول دیں کالی شیطان اے میرے مالک اے کالی طاقتوں کے سب سے بڑے مہان شیطان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے مونیکہ جادوگرنی نے سامنے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بولو اے جادوگروں کی ملکہ تمہیں ہماری کون سی مدد کی ضرورت ہے کالی شیطان نے کھڑ کھڑاتی ہوئی آواز میں کہا کالی طاقتوں کے سب سے بڑے شیطان مجھے ہمیشہ زندہ اور جوان رہنے کا کوئی طریقہ بتائیں میں ہمیشہ زندہ اور جوان رہنا چاہتی ہوں مونیکہ جادوگرنی نے اسے پوچھا نہیں مونیکہ جادوگرنی یہ نہیں ہو سکتا ہمیشہ زندہ رہنے کا عمل بہت مشکل ہے اور تم اسے نہیں کر سکتی ہو اس لیے اسے بول جاؤ کالی شیطان نے اسے منع کرتے ہوئے کہا نہیں اے شیطانی طاقتوں کے بادشاہ مجھے عمل بتاؤ میں اسے ضرور پورا کروں گی اور ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہوں گی مونیکہ جادوگرنی اس کی منت کرتے ہوئے کہا وہ ہمیشہ زندہ رہنے کا راز آج ملوں کا لینا ہی چاہتی تھی ٹھیک ہے مونیکہ جادوگرنی اگر تم سننا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں عمل بتا دیتا ہوں لیکن یاد رکھنا اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا جب بھی کاری طاقتیں حرکت میں آتی ہیں تو اس کے مقابلے میں روحانی طاقتیں بھی آ جاتی ہیں یہ عمل سے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کالے شیطان نے مونیکہ جادوگرنی سے کہا لیکن وہ بزید تھی تو وہ عمل بتانے لگا مونیکہ جادوگرنی یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہمالیہ کے دامن میں بیڑیوں کا ایک ملک کلاش ہے وہاں کے باشا کاشان کی ایک اکلوتی بیٹی ہے جس کا نام شہزادی جولیا ہے اگر تم کسی بھی طریقے سے شہزادی جولیا کو مار کر اس کے خون سے غسل کرو اور اس کے دل سے نکلے ہوئے خالص خون کا ایک پیالہ پی لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عمر ہو جاؤ گی تم قیامت تک زندہ اور جوان رہو گی کالے شیطان نے اسے طریقہ بتاتے ہوئے کہا ارے یہ تو اندھائی آسان طریقہ ہے میں اس دنیا کی سب سے بڑی جادوگرنی ہوں میں ابھی جاتی ہوں اور شہزادی جولیا کو اٹھا کر لیاتی ہوں مونیکہ جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا نہیں مونیکہ جادوگرنی یہ اتنا آسان نہیں ہے کلاش ملک کے گلد ایک روحانی بزرگ نور شاہ نے حسار قائم کیا ہوا ہے تم حسار کو توڑ کر کلاش میں داخل نہیں ہو سکتی ہو تم جیسے ہی کلاش کی حدود کو کراس کرو گی چل کر بسم ہو جاؤ گی تمہیں کسی بھی طریقے سے شہزادی جولیا کو کلاش سے باہر لانا ہوگا وہ جیسے ہی روحانی حسار سے باہر آئے گی تو اس کی یاد داشت چلی جائے گی اور وہ بیڑیا بھی نہیں بنے گی شہزادی چولیا روحانی حسار سے وہاں نکلتے ہی عام انسان بن جائے گی تم اس کو تب ہی مار کر خون پی سکتی ہو جب وہ مکمل بیڑیا بن گئی ہو اگر تم نے اس کو انسانی حالت میں مار کر خون پیا تو تمہیں اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا کالے شیطان نے پوری تفصیل سے اسے بتاتے ہوئے کہا مونکہ جدوگرنی تم اس روحانی حسار کے پار نہیں جا سکتی ہو اور شہزادی جولیا جیسے ہی حسار سے باہر آئے گی تو وہ ایک عام انسان بن جائے گی جبکہ تم شہزادی جولیا کو تب ہی مار سکتی ہو جب وہ ایک بیڑیے کے روپ میں ہو اور ایسا سب کچھ ناممکن ہے اس لئے تم ان سب چیزوں کو بھول جاؤ اور شیطان نے جو ہزار سال کی زندگی دی ہے وہی بہت ہے تم اسی پر اقتفاق کرو سالہ شیطان اسے سنجھانے لگا لیکن مونکہ جدوگرنی نے پکا عہد کر لیا تھا کہ وہ دائمی زندگی حاصل کر کے ہی رہے گی اس نے کالے شیطان سے مزید تفصیلات ملوم کرنے کی کوشش کی لیکن اسے بس اتنا ہی ملوم تھا وہ چلا گیا تو مونکہ جدوگرنی نے ایک بار پھر عمل کرنا شروع کر دیا اس بار اس نے مومبتیاں کی تداز بھی دگنی کر دی تھی وہ پوری رات انچی آواز میں منتر پڑتی رہی اور آخر کار صبحوں کے تین وجہ کے قریب کمرے میں ایک چھوٹا سا بونہ نمودار ہوا بونہ کا قدبہ مشکل ایک ہاتھ کے برابر ہوگا اس کا کالا سیاہ رنگ تھا اور چہرے پر انتہائی بڑی بڑی منچیں تھیں یہ بونہ شیطان تھا مونکہ جدوگرنی اسے دیکھتے ہی سجدے میں گئے گئی اسے معلوم تھا کہ بونہ شیطان انتہائی ظالم شیطان ہے وہ اگر غصے میں آ جاتا تو مونکہ جدوگرنی کو ایک پل ہی میں چلا کر لاکھ کر دیتا مونکہ جدوگرنی سجدے سے سر اٹھا لو اور ہمارے سامنے بیٹھ جو ہمیں تمہاری خواہش کا علم ہے اور ہم تمہاری مدد بھی کریں گے بونہ شیطان نے کھڑک دار لہجے میں کہا تو جدوگرنی جلدی سے اس کے سامنے دوزن ہو کر بیٹھ گئی